حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اہل ایمان کے لیے مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں نماز عشاء کے تاخیر سے پڑھنے اور ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا ابو دعود حدیث نمبر چھالیس یہ حدیث مسلم شریف میں حدیث نمبر دو سو باون ہے اور بخاری میں اس حدیث کا نمبر ہے آٹھ سو ستاسی اور نسائی میں اس حدیث کا نمبر ہے آٹھ اور ابن ماجہ میں حدیث نمبر دو سو ستاسی حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا آپ فرماتے تھے اگر میری امت کے لیے مشقت نہ ہوتی تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا ابو دعود حدیث نمبر سیتالیس ابو سلمہ کہتے ہیں چنانچہ میں نے دیکھا کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوتے تھے اور مسواک ان کے کان پر رکھی ہوتی تھی جیسے کسی منشی کا قلم اس کے کان پر ہوتا ہے تو جب نماز کے لیے اٹھتے تو مسواک کر لیتے ابو دعود حدیث نمبر سیتالیس اس حدیث کو امام ترمیزی نے حسن قرار دیا ہے اور ترمیزی میں اس کا نمبر ہے تئیس فوائد و مسائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب رحمت للعالمین ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی مشقت کے پیش نظر ہر نماز کے ساتھ مسواک کی پابندی کا باقاعدہ حکم نہیں دیا اگر حکم دے دیتے تو واجب ہو جاتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ان کے احکام واجب الاتباہ ہیں دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ نماز عیشہ کو مؤخر کر کے دیر کر کے پڑھنا افضل ضرور ہے مگر جماعت اگر جلدی ہو رہی ہو تو اسے چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے تیسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا شوق اتباع انتہائی قابل قدر رہے ایک طرف تو وہ صحابہ اکرام ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمودات کو ہر بات پر عمل کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے انتظار میں رہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے تمام چیزوں کو مہیا کر کے رکھتے ہیں ایک طرف ہمارا عمل ہے کہ ہم فرائض پر بھی عمل نہیں کرتے سنتوں کا تو ذکر ہی کیا صحابہ اکرام ہر ممکن حد تک جو سب سے افضل عمل ہوتا تھا اس کے لیے کوشش کرتے تھے اور ہم ہر معاملے میں راہ فرار تلاشتے ہیں اللہ ہماری اصلاح فرما دے اور اس دور کے فتنوں سے ہمیں محفوظ کر دے ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اللہ ہمیں اس بات کی سمجھ عطا کرے کہ اس زمین پر امن و امان اس دنیا میں سکون اور عزت اللہ اور اس کے رسول کے طریقے پر عمل کرنے میں ہی پنہا ہے اختلافات جھگڑے ایک دوسرے کے بارے میں تنز کرنا ایک دوسرے کی تکفیر کرنا ایک دوسرے پر فتوے سادر کرنا ایک دوسرے کی تکفیر کرنا